طریقے سے کیا کئی صحابہ اکرام کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ دوسرے صحابہ کو ان کی مثال دی جاتی تھی تھی آسان تسبیح لے کے آئی ہوں کہ جو ساتویں مہینے سے نویں مہینے تک اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیا اچھا جب ہمارے ذہن میں ماں کا نام آتا ہے ماں آتا ہے لفظ تو ایک سکون سا دل میں اتر جاتا ہے ایک ایسی ہستی کا تصور آتا ہے جو آپ کو آپ کے سارے دکھ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے جو محبت کا مرکز ہے جو پیار کا سمندر ہے جتنے بھی الفاظ کہے جائیں ماں کی تعریف میں شاعروں کی شاعری لکھنے والوں کا الفاظی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پر ماں کی تعریف اور ماں کے درجے کو کوئی ایکسپلین نہیں کر پاتا پیغمبروں نبیوں نے ماں سے محبت کا اظہار کس کس طریقے سے کیا کئی صحابہ اکرام کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ دوسرے صحابہ کو ان کی مثال دی جاتی تھی وجہ کیا تھی یہ نہیں کہ وہ بہت عبادت کرتے تھے یہ نہیں کہ وہ بہت روزے رکھتے تھے یہ نہیں کہ وہ جو ہاتھ پہ نکلے رہتے تھے یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت یا ان کی حکم ماننے میں درجہ تائین کرنے کا سب سے بڑا میار ماں کے ساتھ آپ کا سلوک ہے اور یہ کیوں ہے ایک عورت جب ماں بنتی ہے نو مہینے ایک جاندار کو ایک جان کے اندر جان کو اپنے پیٹ میں سنبھال کے پھرتی ہے کن کن تکالیف سے گزرتی ہے کن کن مسائل سے گزرتی ہے اور پھر نہ صرف وہ نو مہینے اس کے بعد اس کی پیدائش کا لمحہ جو اس کی زندگی اور موت کا باعث بھی بن سکتا ہے کئی ماں اپنی جان دیتی ہیں بدقسمتی سے ہمارا وہ ملک ہے جو ٹاپ تھری پہ ہے جس میں زرانے زچگی بچے کی اور ماں کی امواد کی شرع بہت زیادہ ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہماری بے قدری ہے انسانوں کی جان کو لے کے تو ماں کا وہ ایک عمل جو ہے وہ اتنا اس میں نہ صرف سب گھر والوں کو مل کر ڈاکٹر کے حوالے حساب سے اور ان تمام اس کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ کچھ وظائف بھی ایسے ہیں کہ میں جو ماں بننے جا رہی ہیں جن کا جو پریگنٹ میری بیٹیاں ہیں جاری بات ہے جس عمر کی بچیاں پریگنٹ ہوتی ہیں وہ اب میری بیٹیاں ہی ہو سکتی ہیں بہنیں تو ذرا بڑی ہیں ہماری عمر کی تو لیکن میری بیٹیاں جس اس عمل سے گزر رہی ہیں میں ان کے لیے ایک بہت ہی پریکٹیکل ایک بہت ہی آسان تسبیح لے کے آئی ہوں کہ جو ساتویں مہینے سے نویں مہینے تک کسی بھی فرض نماز کے بعد وہ ایک تسبیح صرف پڑھنی ہے اور اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ڈیورنگ زچگی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی اللہ نے چاہا نارمل ڈیلیوری ہوگی اور اس میں دھرت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی بلکہ کہتے تو یہ ہیں کہ پینلس ڈیلیوری ہوگی پر میرا رب ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے کلام کی برکت ہے جو سب کچھ کروا سکتی ہے یہ ہے جی سورہ آل عمران اور آیت نمبر پینٹس آپ نے پڑھنی ہے چھوٹی سی آیت ہے اچھا وہ آج اینک کے وجہ میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں کیونکہ ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ اے میرے پیارے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام ازاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے اور اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے یہ کسی بھی فرض نماز کے بعد ایک تسبیح کرنے سے سات مہینے سے نو مہینے کے ٹائم تک انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی نارمل ڈیلیوری کروائے گا اللہ پاک اس کو پین کو منیمائز کریں گے اور کمپلیکیشنز کو ختم کریں گے اعتماد کے ساتھ اعتبار کے ساتھ یقین کے ساتھ اور میں یہ درخواست کروں گی کہ یہ جو سکرین پہ جو ہے یہ آیت آپ کو لکھی نظر آئے تاکہ آپ کو ڈھونڈی نہ پڑے آسانی ہو پڑنے میں اور اللہ تعالی بہت غفور الرحیم ہے اللہ ہم سب کی ہماری جو مائیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا جن تکالیف سے گزر کر اور ہم سب مائیں اور جو ہماری ہونے والی مائیں ہیں انہیں سلامت رکھے ان کے سینوں کو تھنڈا رکھے اپنی اولاد کی طرف سے اور بے شک میرا رب بہت غفور الرحیم ہے اور وہ ہم سے ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے موسیقی